وہ لوگ جنہوں نے غلطی کی تھی کہ ڈرائپ میں میری ویڈیوز نہیں دیکھی تھی وہ بعد میں پچھتائیں اور انہوں نے خود بتایا کہ اس میں صرف تیس ایم سی کیوز تھے جی ہاں ناظرین یہ غلطی اس دفعہ آپ نہ کیجئے کیونکہ آپ کی سیلیکشن میری پہلی پرائیٹی ہے اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن اس دفعہ یہ ہے یہ ایک کمپیٹیٹیو ایکزیم کی پریپریشن کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پنجاب ایمپلائی سوشل سکورٹی انسٹیوشن کے اندر سیٹیں آئیں تھیں اور آپ اس کی ٹیسٹ کی ڈیٹ ہو گئی ہے جی ہاں ناظرین اکیس تاریخ اکیس جنوری کو یہ ٹیسٹ انشاءاللہ ہوگا اور سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ آپ کو ایک ایمیل رسیب ہوگا اگر آپ کوئی ایمیل رسیب نہیں ہوتا تو آپ جلدی سے پی پی ایسٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور وہاں جا کے اپنی رول نمبر سلپ آپ ایزیلی داؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے گھر میں نہیں پہنچے گی موسلی آپ کو خود پرنٹ لینا ہوتا ہے اگر آپ کوئی ایمیل نہیں آیا تو آپ کو پھر بھی پی پی ایسٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے پرنٹ اپلیکیشن میں جا کے آپ اپنا آئیڈی کارٹ اور ٹوکن نمبر ایڈ کر کے آپ اپنی ایزیلی اویلیبل سلپ دریافت کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں تو جی ہاں ناظرین اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کی صحت کے مطلق اور آپ کے ایکزیمز کی پریپیشن کے مطلق ویڈیوز بناتا ہی رہتا ہوں تو جی ہاں ناظرین اب ٹائمز آئے گئے بغیر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ بفضل خدا ڈریپ کی سیریز بنائی تھی جو کہ میرے چینل میں کمپیٹیٹیو اگزیم کے نام سے ویڈیوز موجود ہیں آپ وہ ساری ویڈیوز دیکھ کر آپ اپنا نالج فریش کر سکتے ہیں وہی ڈیٹا پی پی ایسی میں کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن پی پی ایسی کے کچھ ہیں امپورٹنٹ ٹرکس جس کے بارے میں میں اب انشاءاللہ آگے کند دنوں میں ویڈیوز بنانے والا ہوں ناظرین وہ لوگ جو پریشان ہیں کہ جی اب ٹائم ہے صرف دس دن وہ کیا پڑے تو میں یہاں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دس دن کافی اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے اور اس میں بہت ہی پروپر ویل پریپریشن کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو پی پی ایسی کے امتحان میں کامیابی دے سکتی ہے اور آپ اس طرح سلیکٹ ہو کے ایک سرکاری نوکری حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین ٹائمز آئے کیے بغیر سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل سکیورٹی کی جو انسٹیشن کی پہلے اسامی آئی تھی ایک دفعہ 2015-16 کے قریب اس میں بائیوک میسٹری سے تقریباً تقریباً پچاس سے زیادہ ایم سی کیو آئے تھے وہ پیپر بھی میں انشاءاللہ آگے جا کے ضرور ڈسکس کروں گا اپنی ویڈیوز میں سالف کر کے آپ کو دوں گا ایزیلی سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل ہے مختلف گروپس میں اویلیبل ہے تو وہ آپ ناظمی طور پہ ضرور پاسٹ پیپر دیکھیں لیکن پی پی ایسی کے پاسٹ پیپر یویلی ریپیٹ نہیں ہوتے جی ہاں اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایکزیم کیسا ہوگا یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک خاص یونیورسٹی کے خاص جو ہے ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ وہاں ہی پیپر بنایا جاتا ہے یعنی کہ ان کے استاذہ پیپر بناتے ہیں اور وہ اس کے اکارڈنگلی ہی پیپر آتا ہے جیسا کہ اگر وہاں پر ایک اس پیسیفک یونیورسٹی میں استاذ اگر کمیسٹری کا ہیڈ ہے تو پیپر یویلی کمیسٹری کا ہوتا ہے دوہزار تیرہ کے کیس میں آپ نے دیکھا اگر ہیڈ جو ہے وہ فارماکالوجی کا ہے تو دوہزار پندرہ کا پیپی ایسی دیکھیں تو فارماکالوجی میں ایم سی کیوز زیادہ تھے اگر اس طور پیپر سوٹکس کا ہیڈ ہے تو پیپر سوٹکس کا ہوتا ہے دوہزار ستارہ کا پیپی ایسی آپ دے سکتے ہیں اسی طرح دوہزار انیس اکیس کے پی پی ایسی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس سپیسیفک انسٹیوشن میں نام جس کا لینا نہیں چاہتا لیکن آپ سمجھ چکے ہیں کہ اگر وہاں کا ہیڈ سوٹکس کا ہے تو پیپر سوٹکس کا ہی یویلی بنایا جاتا ہے یہ نہیں ہارڈ اور فارسٹ رول لیکن ایسا دیکھا گیا ہے تو ناظرین اس یونیورسٹی کے ہیڈ اگر اس ٹائم سوٹکس کے ہیں تو آپ کا چانس یہ ہے کہ سوٹکس کا پیپر بہت زیادہ آنے کا امکان موجود ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سبجیکٹس کو ٹچ نہیں کیا جائے گا دیفینیٹلی باقی سبجیکٹس کو ٹچ کیا جاتا ہے تو یہاں ناظرین اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پہلے سال کے اندر جلدی جلدی میں اپنے تیاری کیا کرنی ہے تو بائیوکمیسٹری فائک سے آپ کر لیں وہاں سے کاربوائیڈیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹلیٹ پروپر ویڈیوز کے اوپر میں نے بائیک میسٹری کی بنائی ہوئی ہے جو آپ میرے چینل میں کمپیٹیٹیو اگزیم میں جائے تو آپ کو ڈرائپ ون کی ویڈیو ملے گی وہاں پہ بائیک میسٹری اور آرگینکہ بھی ذکر ہے پھر ڈرائپ اس کے اندر ہی میں نے بائیک میسٹری کی ویڈیوز بھی بنائی ہے تو اس لیے آپ فائیک سے کریں بہت کمپیٹیٹیو اگزیمز کے لیے اچھی بک ہے بہت شارٹ لکھتی ہے اور بہت پریسائیس لکھتی ہے اور پچھلا دوہزار پندرہ کا سارا کا سارا پی پی ایسی آلموسٹ اس کے ایم سی کیوز فائیک سے ہی تھے یہاں تک پوچھا گیا تھا کہ فلانے ہولی کے سٹ میں کتنے کارپن ہے اور لینولینی کے سٹ میں کتنے ڈبل بانڈ ہے اس طرح کے ایم سی کیوز پوچھے گئے تھے ارکانیک مستقی بات کر لیں تو وہ بھی میں چپٹر ون ڈرائپ کی سیریز کی ویڈیو دیکھیں تو میں بتاتا چلوں اس میں الڈی ہائیڈ کی ٹونز کاربوگزیلی کے سرڈ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے چپٹر نمبر نائن سپیکٹروسکوپی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے گریگنینڈ ری ایجنڈ آلڈول کنسنڈیشن کیانی زیرو ریکشن ویٹیگ ریکشن یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ اس کے بیک ایم سی کیو پانچ سو ہے بی ا میں نے ان کو ٹک لگا کے بک وائز آپ کو ڈرائپ کی پہلی سیریز میں ویڈیو میں بتایا ہے وہ ڈرائپ کی پہلی ویڈیو اس لنک کے اندر موجود ہے بیسے آپ ساری میری ویڈیوز کمپیٹیٹیو ایکزیم کی دیکھیں گے تو آپ کو ساری زندگی تیاری کا مسئلہ نہیں ہوگا جلدی سے آپ بات کر لیتے ہیں فارماکالو جی کی شمیم یا جببار کی بک سے آپ جلدی سے فارماکالو جی دیکھ لیں کلاسیفکیشن دیکھ لیں امپورٹنٹ ڈرکس دیک فارماکالو جی سے ریلیٹیڈ ڈرکس آف چائز امپورٹنٹ ڈرکس کی بھی بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں وہ دیکھ لیں تو ناظرین میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سی پی آر کے پہلے آٹھ چپٹر بہت دفعہ بتا چکا ہوں وہ لازمی طور پر دیکھ لیں بائیو فارما سوٹکس کو اس دفعہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اگر کسی یونیورسٹی کا سپیسیفک ہینڈ جو ہے فارما سوٹکس یا کمیس کے علاوہ تو کچھ ایم سی گوز دیں گے ہی لیکن انسوٹکس میں زیادہ ایم سی گوز ہوں گے تو بائیو فارما کا بہت زیادہ چانس ہے تو بائیو فارما شارجل سے چپٹر نمبر تھیری بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ لازمی دیکھ لیں مالی مف دیسٹیبوشن وان کمپارٹمنٹ مارڈل تو کمپارٹمنٹ مارڈل تھیری کمپارٹمنٹ مارڈل کیا ہوتا ہے پانچ با چپٹر لازمی دیکھ لیں آئی وی انفیوز کا اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ا اکثر طور پر اندر لوڈنگ ڈوز مینٹیننس ڈوز کے وہ دیکھ لیں چپٹر نمبر آئی ڈرگ اکیومیلیشن وہ لازمی طور پر آپ دیکھ لیں پروٹین بائنڈنگ جس کے اندر مجود ہے چپٹر نمبر تھرٹین فورٹین بہت امپورٹنٹ ہے اس میں بائیو اویلیٹی ایبسولوٹ بائیو اویلیٹی ریلیٹی بائیو اویلیٹی بارے میں بتایا گیا ہے وہ آپ لازمی دیکھ لیں اب میں اوورال ویو دیکھ رہا ہوں اسی پی آر دیکھ لیں اب فلیٹن کا سیونس ایڈیشن لازمی دیکھ لیں فارماسوٹیکس فارماکالوجی فارماسی پریکٹس اس میں دیکھیں اس کے علاوہ مینان شیروف کے ایم سی کیوز کی بک ہے ایک ہزار ایم سی کیوز ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اگر آپ وہ پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایم سی کیوز آتے ہیں وہ آپ لازمی طور پر دیکھ لیں میں تصویر ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ ساتھ نوٹ کریں دیکھ لیں بغیر پڑے سلیکشن نہیں ہوتی آپ سمجھیں میں آپ کو کو یہاں جا دوں گا تصویر میں بتاؤں گا ایسا ممکن نہیں ہے آپ کو پورا پراپڑ پڑھنا بڑتا ہے اب جو میں آگے ناظرین آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آگے میں اس پہ کچھ چار سے پانچ ویڈیو بناوں گا جو میں آپ کو سمری فارماکالوجی کے کچھ امپورٹنٹ بتا دوں گا کچھ فارماسوٹیکس بتا دوں گا کچھ فارماک اگنوزی بتا دوں گا کچھ پریکٹس بتا دوں گا اور کچھ فارماسوٹیکل کمیسٹری بتا دوں گا لیکن اگر آپ آپ اس کی ڈیٹیل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میں لنک کے اندر ساری ویڈیوز نہیں ڈالنا چاہتا آپ میرے چینل پہ جائیں اس کی پلے لسٹ میں جائیں تو وہاں پہ میں نے فارماسوٹیکل کی مستری 1&2 کے نام سے ویڈیو بنائی ہے فارماکالوجی کی بے شہاہ ویڈیوز موجود ہیں اس کے علاوہ فارماکالوجی کے ساتھ فارماسوٹیکس کی 1&2 کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے اس کے ساتھ بائک مستری کی ویڈیو بنائی ہے وہ آپ لازمی طور پہ دیکھ اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کمپیٹیٹیو اگزام کے اندر ہی موجود ہے کہ انگلیش انالیٹیکل آپ کہاں سے کریں یا کمپیوٹر جنر نالج کہاں سے کریں اس کے بارے بھی میں انشاءاللہ آگے ویڈیو بناوں گا تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ فارما سوٹکس کو ہم روائز کرنے جا رہے ہیں تب تک آپ مجھے اجازت دے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں ہیلت سے لیٹی ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں جو کہ آپ کی روز مرد زندگی کو دیکھتی ہیں اسی طرح اگزام کی ویڈیو چلتی رہیں گی مجھے دے جازت اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ